بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے اسد حاشمی ان کا سوال ہے کہ امائرہ نام کے کیا معنی ہے چنانچہ جو امائرہ لفظ ہے یہ عربی اردو کسی بھی کتاب کے اندر یہ امائرہ لفظ نہیں مل سکا چاہیے لفظ علف سے ہو امائرہ یا چاہیے لفظ عین سے ہو امائرہ تو امائرہ جو لفظ ہے یہ کسی بھی کتاب کے اندر کافی تلاش کے باوجود لغت کی کسی کتاب کے اندر یہ لفظ نہیں مل سکا ہے اور نہ ہی اس لفظ کے معنی مل سکے ہیں تو امائرہ جو لفظ ہے امائرہ یہ ایک محمل لفظ ہے اس کا کوئی معنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے امائرہ اللکی کا نام نہیں رکھا جائے امائرہ نام لڑکی کے لئے رکھنا یہ درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے البتہ ہم امائرہ کی جگہ امائرہ نام رکھ سکتے ہیں امائرہ آئین سے امائرہ سے اگر ہم امائرہ نام رکھ لیں تو یہ بہتر ہے اور یہ سب سے زیادہ بہتر ہے چونکہ امائرہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں غزوہ احد میں اپنے جب بھی دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھتا تو میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے ام اممارہ کو وہاں پر موجود پاتا تو ان کا لقب تھا ام اممارہ ایک صحابیہ تھی تو اس اعتبار سے اممارہ نام لکھنا لڑکی کا یہ درست ہیں تو امائرہ کی جگہ ہم لڑکی کا نام اممارہ رکھیں اور اممارہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے یہ بائیث برکت نام ہے یہ نام رکھنا لڑکی کے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے امائرہ نام رکھنا البتہ درست نہیں ہے یہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے فقط واللہ آلم جدیت رکھنا زیادہ طPO یہاں فقط ہے موسیقی